نمازکار دوستو آپ سبی کا سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی اور ڈیسٹل نیوز ایم ڈی این پر دوستو بات کرنے والے ہیں ارزا گلوبل لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سگس ابھی کی ٹائم اس سٹوک پر دوستو کافی اچھی جو ریکوری ہے آج واپس دیکھنے کو نظر آئی ہے ساتھی ساتھ ابھی کی ٹائم کمپنی کے ریجلٹ کو لیکر کیا اپ ڈیٹ نظر آ رہی ہے اور اب ایک ٹائم کمپنی کے دوستو اسم لسٹ پر کیا اپ ڈیٹ رہنے والی ہے تو اس پر بھی سرچہ کرنے والے ہیں پر منڈے سیسن کو لیکر کیا اپ ڈیٹ نظر آ رہی ہے تو جانکاری کافی امپوٹینٹ ہونے والی ہے پریس کے روپ میں اگر بات کی جا تو اکیس روپے پر آج کی فائنل کلوزنگ نظر آئی ہے کافی پوزیٹیو کلوزنگ رہے گی کیونکہ اپننگ جو دیکھنے کو ملی تھی وہ کافی پوزیٹیو آنکھڑوک ساتھ ہی نظر آئی تھی جو اکیس روپے پینتالی سپیسی کی آج کی اپننگ نظر آئی تھی لگاتا ہے دوستو مٹوٹل فول انٹرادے میں گیراؤٹ نظر آئی پر کلوزنگ جو رہی پوزیٹیو آنکھڑوک کے پر کئی نہ کئی جو بائرس کا جو دب دوا تھا وہ کلوزنگ کے وقت کافی زیادہ ہوئی رہا اور مارکٹ پوزیٹیو کلوز دیکھنے کو ملا ہے پر اس لیے کے ساتھ ساتھ دوستو کمپنی کی جو پانس سیسن کے اگر بات کی جائے تو پانس سیسن میں گیراؤٹ نظر ہے پر اب مارکٹ کی جو پرائس ہے وہ دیرے دیرے ایوریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیلنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کئی نہ کئی ہمیں دوستو پیسنس بھی بنانے ہوں گے اور کئی نہ کئی دوستو ہمیں پروفٹ بوکنگ بھی کرنے کے ریکوارمنٹ رہنے والی ہے تو اب ایک ٹائم دوستو جو سائنٹیفک ریزن ہونے والی تو کئی نہ کئی اس کے بھی الگ الگ فائدے اور نقصان ہیں کیونکہ کمپنی کے دوستو اب ایک ٹائم جو اسٹوکس بھی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے جو چار سو سینتالیس کی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اب دوستو چار سو سینتالیس کے اسٹوکس بھی ہائی ہونے سے کیا تاتپری ہے اور اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں تو دوستو نقصان ہی نقصان اسٹوکس بھی زیادہ ہیں کیونکہ اب ایک ٹائم کسی بھی کمپنی کے اگر ہم مان سکتے ہیں یا دوستو ارزا گلوبل کوئی خاص نہیں ہے کسی بھی کمپنی پر اگر ہم نظر ڈال کر دیکھتے ہیں تو کسی کمپنی کے اسٹوکس بھی اگر ہائی ہے اور دوستو مارکیٹ میں اگر اچانک سے اگر لمبے وقت کے لیے اگر ہائی ہوگی تو پھر مارکیٹ میں دوستو سیلنگ اوڈر اپروو نہیں ہو پائے گا مارکیٹ میں ہم سیل نہیں کر پائیں گے اور یہی کہانی ہمیں جو لگاتار مارچ کے مہینے کے اندر دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ مارچ کے مہینے میں اسٹوک میں بھاری گراؤٹ نظر آئی تھی اور کافی جیدہ سیلنگ اوڈر کا جو کمنٹ تھا وہ یہی دیکھنے کو مل رہا تھا ہمارا مارکیٹ میں سیلنگ اوڈر اپروو کیوں نہیں ہو رہا ہماری جو شیئر ہیں وہ شیئر کیوں نہیں ہو رہی تو دوستو مہ آپ لوگ بتا دو کہ اس کے وجہ سے دوستو جو مارکیٹ میں جو گراؤٹ تھی وہ دیکھنے کو ملی تھی اور گراؤٹ کے وجہ سے دوستو مارکیٹ میں جو سیلنگ اوڈر اپروو نہیں ہو رہا تھا اور یہی سب سے بڑا جو ریجن تھا کہ مارکٹ میں دوستو کسی بھی کمپنی کی دوستو اگر سٹوکس بھی ہائی ہے تو پھر مارکٹ میں سیلنگ اوڈر نہیں لگ پائے گا پر اس ایک ساتھ ساتھ دوستو کمپنی آگے سال کر جو ریکاور ہونے کہ جو ڈیٹا ہے اس کے پیچھے کا ریجن یہ ہونے والے کہ دوستو آگے سال کر ایوی سیگمنٹ میں کافی تیجی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہی سیگمنٹ کی اور دوستو کمپنی کا جو مکھے بیٹری بنانے کا ہے تو کمپنی کو دوستو آگے سال کر کسی بھی کمپنی سے اگر اوڈر ملتا ہے دوستو کچھ ریجن ہے دوستو ڈیمانڈ ہونے کا دوستو جو لیتیم بیٹری ہے وہ زیادہ تر ہیٹ نائی ہوتی اور اگر کوئی بھی دوستو جو لیکوڈ بیٹری ہے وہ ہیٹ ہو کر دوستو فٹنے کے جوسانس ہے وہ گریمیوں کے سیزن میں کافی زیادہ رہتے ہیں تو اس لی کے وجہ سے دوستو آبیگ ٹائم جو ایوی سیگمنٹ کے جتنے بھی دوستو جو کمپنیاں ہیں جو ویکل بنانے والی تو ان کا دوستو جو موٹر ویکل کمپنیاں ہیں تو ان کا جو demand آبیگ ٹائم جو سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آبیگ ٹائم جتنا ہو سے کہ مارکیٹ میں لیتھی ہم بیٹریوں کا ہی یوز کیا جائے اور کمپنی کے لگاتا دوستو آبیگ ٹائم جو کمپنیاں اگر اس ایرکسا کے لیے لیتھی ہم بیٹریوں بنا رہی ہے اور گھریلو جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں تو گھریلو بیٹریوں بھی دوستو لیتھی ہم کی طور پر یہ بنا رہی ہے تو کمپنی کا جو ڈیٹا ہے وہ پوجیٹیو نظر آئے گا ساتھ ساتھ دوستو کمپنی کا رینیابل اینرڈی ڈیولیپر اور اوپریٹر کا بھی مکھے بزنس دیکھنے کو مل رہا ہے تو کمپنی آگے سال کر دوستو جو ان چیزوں میں دوستو مینٹینینس کو لے کر بھی کاریے کر رہی ہے تو کمپنی کو آگے سال کر ان پروژیکٹس پر اگر کچھے کچھے کوئی ڈیل اگر ملتی ہے تو کمپنی کا دوستو لگاتار جو پروفٹ وہ انکریز ہوگا اور ایک اچھا ریٹرن بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا فیلال آگے بڑھنے سے پہلے بتا دو چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو سسکرائب کر لینا اور ویلائی کا نوٹفیکیشن رول پر جو سلیکٹ فیلال دوستو کمپنی کی جو چارٹ پیٹرن نظر آ رہے تو وہ کافی جیدہ نیگٹیو بھی نظر آئے گے کیونکہ لگاتا ہے دوستو اس کمپنی کی جو چارٹ پیٹرن تھے ان میں گراؤٹ کافی جیدہ نظر آئی ہے پر اب ایک ٹیم کا دوستو کمپنی کی رسائی انکیٹر پر ہم چرچہ کریں تو دوستو کمپنی کا جو دکھنی کو مل رہا ہے تو وہ کمپنی کی نورمن دیکھنی کو نظر آئے گا کیونکہ دوستو ستر انکوں پر اگر مارکیٹ پر کاروبار کرتا ہے تو OVERша گو سٹت کر دیا جائے گا اور 30 انکوں پر اگر کاروبار کرتا ہے تو over troll zone گو سٹت کر دیا جائے گا تو اب ایک ٹائم دوستو جو چمالی سنکوں پر کاروبار کر رہا تو دوستو جو مارکیٹ اسٹیبلیٹری کمپنی کی نظر آ رہی ہے پر مارکیٹ دوستو تو اگر آگے سلکر ریٹیسٹ ہوگر ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ سے نکل کے تو وہ چیز ابھی کٹائم جو جو لے پلیٹ فورم ہے وہ کئی نہ کئی کریٹ دیکھنے کو نظر آئے کیونکہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوا واپس ریٹیسٹ ہوا واپس اب دوستو ریٹیسٹ ہوتا ہوا مارکٹ نظر آ رہے تو کئی نہ کئی منڈے کو دوستو ریکوری نظر آ سکتی ہے اور جو اپر سرکٹ کا جو فول ہے وہ پھر سے نظر آ سکتا ہے اور کمپنی ابھی کٹائم دوست تو جو ہے اسم لیسٹ کے اندر ڈالی جاتی ہے تو کئی نہ کئی دوستو ابھی کمپنی اسم لیسٹ سے زلد ہی باہر آ سکتی ہے اور کمپنی کے ریجلز پر بھی اناؤنسمنٹ ہمیں دیکھنے کو زلد ہی مل سکتی ہے تو کئی نہ کئی دوستو ابھی کٹائم پیسنس بھی ہمیں بنانے ہوں گی تو کئی نہ کئی سبر بھی ہمیں لوگوں کو رکھنا پڑے گا فلال آپ کی نظر میں اس سٹوک کی اور کوئی بیسک جانکاری ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتا دینا امی